السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ساتھی دو دوست جو میرے بھائی بینیں دل کے مسائل کا شکار ہیں دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں دل کے وال بند ہو گئے ہیں یا وینز یا ارٹریز میں بلوکیج ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو بائی پاس کروانا پڑے گا یا انجیو پلاسٹی یا جسے عام زبان میں سٹنٹس دلوانا کہتے ہیں وہ کروانا پڑے گا دونوں صورتوں میں بہت زیادہ خرچ ہے اور بہت آہل ہینڈ کے ظاہر ہے جس کی دل کی سرجری ڈاکٹرز نے بتائی ہو اور کہاو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے وہ لوگ اپنا کام کاج ٹھیک سے نہیں کر پاتے ملازمت اور کاروبار جو ہے اس کو نہیں دیکھ بھال پاتے اور خواتین گھر کا کام نہیں گھرداری نہیں کر پاتی دل کی بیماری کی وجہ سے خون کا بہاو کم ہونے کی وجہ سے خون کا بہاو کم ہونے کی وجہ سے یا ان کا دماغ سن رہتا ہے یا ہاتھ پاؤں پورا اپنا فنکشن نہیں کر پاتے وزن نہیں اٹھا پاتے تھوڑا سے چلتے ہیں سانس پھولتا ہے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے یا دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں انڈو پاک میں ایک درخت پائے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ارجن کا درخت ارجن کا درخت ٹرمینالیا ارجنہ اس کا نباتاتی نام ہے یہ عام لوگوں کے لئے نہیں ہے آپ کی سہولت کے لئے درخت کی تصاویر اس کے پتوں کی تصاویر اس کے تنے کی تصویر اور اس کے پھل کی تصویر میں ساتھ لگا رہا ہوں تاکہ آپ اس درخت کو پہچان پائیں مالی حضرات جو کھیٹی بڑی کا کام کرتے ہیں وہ لوگ اس درخت کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے درخت کی جو چھال ہوتی ہے چھلکا درخت کا جو ہوتا ہے شاید وہ درخت سے جڑا ہو یا ہلکا ہلکا الگ ہو وہ وہ آپ نے اتار لینا ہے اتار کے محفوظ کر لینا ہے اور صبح شام دس سے بارہ گرام یا آدھی چائے کی چمچ جو ہے چھلکا اس کا کاوہ بنانا ہے کاوہ بنا کے اور آپ نے صبح بھی پی لینا ہے اور رات کو بھی کھانے کے بعد پی لینا ہے یہ جن لوگوں کو انجائنا ہے دل کے پٹھے ہیں کمزور ہیں بلڈ پریشر لو ہوتا ہے یا ہائی ہوتا ہے دونوں صورتوں میں جن کو آنتوں کے مسائل ہیں جن کو سانس اور پھپڑوں کے مسائل ہیں سب میں یہ مفید ہے اور انشاءاللہ تین ماہ کے اندر اندر تین ماہ کے اندر اندر جن لوگوں کو ٹاکٹرز نے کہا تھا کہ بائی پاس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے یہ اس بائی پاس سے جان نہ صرف جان چھڑا دے گا بلکہ وہ اپنے کام کاج پہ بلکل صحت منفرد کی طرح جا سکیں گے اس میں پائم جانے والے ازلہ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں خون کی نالیوں کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں بلکہ ان میں چکنائی کو حضم کرنے والی چکنائی کو ڈزال کروانے والی صلاحیت پیدا کرتے ہیں اور دوسرے جو اجزاء ہیں اس کے ساتھ مل کے جو بلوکیج ہو جاتی ہے اس کے اندر سیڈیمنٹس بیٹھ جاتی ہیں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں چکنائی نالیوں میں جم جاتی ہے اس سے روکتے ہیں نہ صرف بلکہ ان سے جو روکنے کا قدرتی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو فعال کرتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ کسی کی جل کے نیچے خون کے دھبے ہیں سرخ وہ اور میدے کے مسائل جس میں خاص طور پر جن کو پیچس رہتے ہیں ان میں بہت مفید ہے اور جن کے سکن کے مسائل ہیں ان کے لئے بھی بہت حد تک یہ مزید مفید ہیں دل کو طاقت بخشتے ہیں دل کو یہ سٹرونگ کرتے ہیں طاقت بخشتے ہیں اور دل کو سٹرونگ کرتے ہیں یہ بہت سی دوائیں ایسی ہیں عمومی وہ اپنا عادی بنا لیتی ہے انسان کو جب تک آپ دوائے استعمال کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں دوائے چھوڑیں گے تو آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ واپس بیماری کی طرف جاتے ہیں اس میں یہ طاقت ہے کہ کچھ عرصہ استعمال کے بعد یہ آپ کے دل کو قوت بخش دیتا ہے کہ اپنی استعمال کا محتاج نہیں رکھتا دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ یقین کے ساتھ استعمال کریں گے تو بہت نفع ہوگا بہت نفع ہوگا